بعض علماء کی طرف سے یہ دو چار دن سے ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ مجھے بھیجا جا رہا ہے بار بار سوال کیا جا رہا ہے عنات خان جو کلام پڑھ رہا ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ جب فرشتوں نے مجھ سے قبر میں سوال کیا نا تو میں نے آگے سے عشق علی کا کہا تو فرشتے سوال ہی بھول گئے ماذا اللہ یہ آج کا سوشل میڈیا پہ آپ کبھی اس کا کلپ سنے نا سب کھیلو کال بھول گئے چلا دماغ کچھ ایسا سے چال بھول گئے لہب میں ہم نے جو اولا یعنی کالان لیا قسم خدا کی فرشتے سوال بھول گئے موت کے در سے کیا ہمیں علی چھوڑ اچھا اس میں ان نام نہاد نوٹ خوروں کو جنہوں نے دین کا مذاق بنایا ہوا ہے اہل سنت کے سٹیجوں کی زینت کو تار تار کر دیا ہے اور چند ملہ اور پیر ان کی سرپرستی بھی کرتے ہیں اب بہت بڑا پیر جو ہے وہ سٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے وہ پیسے وار رہا ہے وہ ہنس رہا ہے اب کسی کو یہ سمجھ ہی نہیں کہ یہ پڑھ کیا رہا ہے کفر با کر رہا ہے گمراہی جہالت دلالت با کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اسی نات خانے کچھ عرصہ قبل صحابہ اکرام علیہ مردوان کو بھی نشانہ بنایا ہے اپنے کلام میں یہ کہتا ہے سب کی قبریں ٹھکانے پہ ہیں مگر علی اور اس کے بچے بے وطن ہیں سب کے قبیلے بوت بنانے میں مصروف تھے علی اور اس کے بچے توڑتے ہیں یہ جانتا نہیں ہے حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کو رب ذوالجلال نے کس طرح بوت پرستی سے پاک رکھا ہوا ہے عثمان غنی کو کس طرح رب ذوالجلال بوت پرستی سے پاک رکھا ہوا ہے حالہ حضرت امام محمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ فتا و رضویہ میں فرماتے ہیں فرماتے ہیں دو بندے جنہوں نے جاہلیت کا دور دیکھا ہے لیکن رب نے ان کو جاہلیت سے محفوظ رکھا ہوا ہے پہلے صدیق اکبر ہیں دوسرے عثمان غنی ہیں حضرات میں یہ ارز کروں گا کہ یہ وہی ٹولہ ہے جن کے بارے میں حدیث میں فرمایا علی تیرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے ایک تیری محبت میں خلوف کرنے والا اور دوسرا تیرے بغض میں مارا جائے گا اب بغض والے تو تباہ و برباد ہوئے ہیں اب یہ جو دوسرا ٹولہ جو اہل سنت کے استیجو پہ رافضیت کے عقیدے کا پرچار کر رہے ہیں جس طرح اس شخص نے کہا ہے کہ حضرت علی شیرِ خدا کا میں نے نام لیا فرشتے بھول ہی گئے مجھ سے پوچھنا کیا ہے فرشتوں کے اوپر تحمت اللہ کی بھی توہین در پڑدا اللہ نے بھیجے ہیں فرشتے اللہ تبارک و تعالی نے ماد اللہ وہ فرشتے بھیجے ہیں جو سوال ہی بھول گئے ہیں حدیث میں فرمایا فرشتوں نے سوال کرنے ہیں اس حدیث کو بتا ہم کدھر لے کے جائیں اچھا پھر یہ تکبر انانیت کا پہاڑ ہے جب ان کی کوئی اصلاح کرتے ہیں تو یہ آگے سے اس کی کردار کوشی کرتے ہیں اب اس نے کہا ہے کہ دیکھو جی سب کے ٹھکانے ہیں مگر علی اور اس کے بچے بے وطن ہیں اچھا بے شرم حملہ کرتا ہے صدیق اکبر فاروق کے عالم پہ جس طرح رافضی کہتے ہیں انہوں نے زبردستی یہ کبریں بنائی ہیں اور میں اس ویڈیو کے ذریعے بھی پورے سننے والوں سے گزارش کروں گا خاص کر بانیان محفل سے خدا رہا اہل سنت پہ تھوڑا سرا رحم کر لو یہ لوگ سے آبا اکرام کے دشمن ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے یارے غار ہیں جو سرکار کے پسندیدہ اور محبوب ہیں حضرت فاروق اعظم جو اسلام کی عزت ہیں در پردہ ان پہ حملہ کر رہے ہیں اور پھر دوسری طرف کتنے حضور کے صحابی ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کی خاطر سفر کیا ہے اور جہاد میں جہاں پہ شہید ہوئے ہیں وہ ہی پہ قبرے ہیں حضرت ابو ایوب الانساری کی در ہیں ترکی میں استمبول میں مدار ہے ان کا بلوچستان کی سارزمین پہ صحابہ اکرام کی قبریں ہیں کوئی مدین میں کوئی ملک شام میں ساری زندگی رسول اللہ کے بعد سفر میں دینِ تبلیغ کی خاطر چلے گئے ہیں اب جو ہستیاں خلافت امامتِ قبرہ کے درجے پہ فائز ہوئی ہیں ان کا مرکز تو مدینہ تھا انہوں نے تو وہاں سے حکامات جاری کر رہے تھے میں گزارش کروں گا خدا راین نام نہاد دشنام ترازو سے اپنا دھامن صاف کریں اہلِ سنت کے سٹیج تباہو برباد ہو رہے ہیں دلالت اور جہالت کا عقیدہ لوگوں کے سپرد کیا جا رہے ہیں ایک شیر پڑھا جا رہے ہیں آج کل نبیِ آسرہ کولِ جہاندہ کہ نبیِ دا آسرہِ ماں حسین دی حضرتِ فاطمہ تُززہرہ کو کس کی وجہ سے شرف ملا ہمارے آقا محمدِ عربی کی وجہ سے ملا ہے انچی آواز سے کہو سبحان اللہ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ کائنات میں جس کو جو ملا ہے نبیوں کو بھی ملا ہے تو محمدِ عربی کے صدقے مل رہا ہے اگر تم نے شیر پڑھنے ہیں اہلِ بیعت کی شان میں تو پڑھو امام محمد رضا کو پڑھو ان کے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب کو تمہیں بتائیں اہلِ بیعت کی شان کیا ہے یہ کہتے ہیں نہیں ہم شریعت کی حدے توڑ کے اہلِ بیعت کی شان بیان کریں تو بھئی حضرت علی شہرِ خدا ہوتے امامِ حسنِ مشتبہ ہوتے امامِ حسین شہیدِ کربلا ہوتے تو ضرور تمہاری پشت پہ ان تمہاری تحمتوں کی وجہ سے شریعت کی حدو کو توڑنے کی وجہ سے تمہیں اسی اسی کوڑوں کی سزا لگا دیتے اور حضرت علی شہرِ خدا نے ان لوگوں کو سزائیں دی ہیں جنہوں نے ان کے مقام کے لیے خلوف کیا ہے اور ربِ ذوالجلال کے معاملے میں حدود کو توڑا ہے اس لیے اہلِ بیعت کا نام لے کر یہ اپنا جو شریعت کا تار تار کرنے والا چورن ہے یہ بند کرو اہلِ بیعت کے ماننے والے ہم ہیں حضرت رحمت اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی ہمیں بتا سکتا ہے اہلِ بیعت کی شان کی ہے فرما دیں تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے اینِ نور تیرا سب گھرانہ نور کا مصطفی صرف تُو نہیں تیرا سارا گھرانہ نورانیت کے مرتبے پہ فائد ہے اس لیے اہلِ بیعت کی شان سیکھنی ہے امام محمد رضا سے سیکھ حضرتِ امامِ عظم ابو حنیفہ سے سیکھ یہ کہتے ہیں نہیں ہماری عقیدت شریعت سے آگے ہے تو یاد رکھو ہر وہ عقیدت ہر وہ طریقت مردود ہے جو شریعت سے ٹکراتی ہے شریعت پہلے ہے یہ تیرا پیر بعد میں ہے شریعت پہلے ہے یہ تیری شائری بعد میں ہے ہمیں ہر لمحہ شریعت مقدم ہے شریعت کی حد کو توڑنے نہیں دیں گے